اسی طرح ایک اہم چیز جو سعادت کا باعث ہے وہ اذکار کی پابندی ہے ہم لوگوں سے خصوصاً یہ بہت کوتائی ہوتی ہے کہ ہم اذکار کی پابند نہیں ہوتے اذکار کا مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور ہمیں سکھلائے ہیں ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو ایک آسانی سے ایک آدمی کو یاد ہو سکتے ہیں اور ہم میں سے کتنے ہی لوگوں کو ہوں گے جو یاد ہوں گے اس کی عادت ڈالیں اور اپنے دبان کو اس سے تر رکھیں ہمیشہ نمازوں کے بعد راہ چلتے ہوئے آپ سبحان اللہ کہتے رہیں استغفراللہ کہتے رہیں اللہ اکبر کہتے رہیں اس میں نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت ہے نہ آپ کو کچھ خرش کرنا ہے لیکن بس توفیق کی بات ہے اور عادت ڈالنے کی بات نفس کو اتمنان پہنچتا ہے سکینہ نازل ہوتا ہے کہ آپ کی دبان ادکار سے تر رہے اور آپ غور کریں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر طرح کے عبادات سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے ہر طرح کی تکالیف سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے لیکن ذکر وہ چیز ہے جو وہاں بھی ان کے دبان پر جاری رہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اس لئے اگر ہم سعید زندگی چاہتے ہیں خوشی والی زندگی چاہتے ہیں تو عبادات کے حمایاتے ڈالنی چاہیے اور ایک اہم چیز جو اس اسباب میں آخری سبب کے طور پر میں ذکر کروں گا کہ آدمی کو دعاؤں کی عادت ڈالنی چاہیے کسر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہی آپ کا مالک ہے اور وہی آپ کو سب کچھ دینے والا ہے تو آپ اس کی طرف بار بار رجوع کریں اپنے ہر طلب میں اپنی ہر خواہش میں آپ کو کوئی خوشی چاہیے اسی سے طلب کریں کسی پریشانی کو دور کرنا ہے اسی کے بات جائے کوئی پریشانی آپ کو لاہق ہو تو آپ اسی سے رجوع کریں کسی اور سے رجوع نہ کریں دیکھئے یاقوب علیہ السلام جب انہیں غم لاہق ہوا پریشانی لاہق ہوئی اور بہت زیادہ وہ غمگین رہنے لگے ان کے بیٹوں نے انہیں آر دلایا کیا آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں لگتا ہے آپ پر بھاگ ہو جائیں گے دونوں نے کیا کہا کہا میں اپنا غم اپنی پریشانی کی شکایت اللہ تعالی سے کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں کرتا ہوں اور اس سے میں ان چیزوں کی امید رکھتا ہوں وہ چیزیں اس کی بارگاہ میں جو ملنے والی ہیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس کا نتیجہ کیا نکلا کتنے دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام غائب تھے دوبارہ ان کو ملے اور کتنے شاندار حالت میں تو ایک یہ چیز ہے کہ آدمی کو اس کی عادت ڈالنی چاہے اور اس سے جڑی ہوئی دو چیزیں ہیں جت کا میں نے پیچھے دکھر کیا صبر اور شکر کے آپ کو عادت ہو یہ چیز بہت اہم ہے اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو کوئی بھی مسئبت آئے گی آپ کو احلاق کر دے اور اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اچھے آدمی نہیں بن سکتے کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت پر آپ شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں جو نعمت نہیں ملی ہے اس پر آپ کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں کبھی بھی سعید نہیں رہ سکتے ہیں کیسے آپ خوش رہے ہیں نعمتیں آپ کے بعد بے شمار آ رہے ہیں لیکن ان نعمتوں کو آپ نہیں دے گا اور کوئی پریشانی ہے تو اس پر آپ کی نگاہ اس پر آپ کو صبر کرنا نہیں آ رہا ہے تو یہاں آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی لیکن مومن کا شہوہ یہ ہے کہ اس کو پریشانی آئے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور جب خوشی آتی ہے تو وہ شکریہ آدھا کرتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے لئے اچھائی کا بائد بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا بائد بنتی ہے موسیقا